وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات سیدنا حضرت اقدس مسیح معود علیہ الصلاة والسلام سید الماسومین صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں معصوم ہونے کے اسباب اور معصوم بنانے کے اسباب جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئے تھے وہ کسی دوسرے نبی کو کبھی نہیں ملے اسی لیے اسمت کے مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام اور درجہ پر ہیں وہاں اور کوئی نہیں ہے خود کوئی معصوم نہیں بن سکتا بلکہ معصوم بنانا خدا تعالیٰ کا کام ہے جس شخص کو کثیر تعداد مال مل گیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ چوری کرتا پھرے لیکن جس پر خدا کی مار ہے اور گویا روٹیوں کا محتاج ہے اس سے تو ممکن بلکہ قرین قیاس ہے کہ اگر پاخانہ میں کوڑی پڑی ہوئی ہو تو وہ اس کے اٹھانے میں کوئی بھی مزائقہ اور دریغ نہ کرے گا سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا بہت بڑا فضل تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اصل یہ ہے کہ انسان بچتا بھی فضل سے ہی ہے پس جس شخص پر خدا تعالیٰ کا فضل عظیم ہو اور جس کو کل دنیا کے لیے مبوس کیا گیا ہو اور جو رحمت اللی العالمین ہو کر آیا ہو اس کی عصمت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے عظیم الشان بلندی پر جو شخص کھڑا ہے ایک نیچے کھڑا ہوا اس کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے مسیح کی حمت اور دعوت صرف بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں تک محدود ہے پھر اس کی عصمت کا درجہ بھی اسی حد تک ہونا چاہیے لیکن جو شخص کل عالم کی نجات اور رستگاری کے واسطے آیا ہے ایک دانشمند خود سوچ سکتا ہے کہ اس کی تعلیم کیسی عالمگیر صداقتوں پر مشتمل ہوگی اور اسی لیے وہ اپنی تعلیم اور تبلیغ میں کس درجہ کا معصوم ہوگا حضرت مسیح ایک بار چھوڑ ہزار بار کہیں کہ میں خدا ہوں لیکن کون ان کی خدائی کا اعتراف کر سکتا ہے جبکہ انسانیت کا اقبال بھی آپ کے وجود میں نظر نہیں آتا دشمنوں کے نرغہ میں آپ پھس جاتے ہیں اور ان سے تماشے کھاتے ہوئے سلیب پر لٹکائے جاتے ہیں باوجود کے وہ تان کرتے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو سلیب سے اتر آ مگر آپ خاموش ہیں اور کوئی خدائی کرشمہ نہیں دکھاتے برخلاف اس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خسرو پرویز نے منصوبہ کیا اور آپ کو گرفتار کر کے قتل کرنا چاہا مگر اسی رات خود ہی ہلاک ہو گیا اور ادھر حضرت مسیح کو ایک معمولی چپڑاسی پکڑ کر لے جاتا ہے تائید الہی کا کوئی پتا نہیں ملا غرض جس قدر ان امور کی تنقی کی جاوے اسی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ معلوم ہوں گے اور آپ ایک بلند مینار پر کھڑے دکھائی دیں گے اور مسیح آپ سے مقابلہ کرنے میں بہت ہی نیچے کھڑے ہوں گے اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کیا ہوگی کہ تیرہ سو برس بعد اپنے نفوس قدسیہ سے وہ ایک انسان کو تیار کرتے ہیں جو مسیح ابن مریم پر فضیلت پاتا ہے بلحاظ اپنے کام اور کامیابی کے یعنی مسیح معود سے مقابلہ کرنے میں بھی مسیح اپنی کامیابی اور باست کے لحاظ سے کم ہے کیونکہ محمدی مسیح محمدی کمالات کا جامع ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام نبیوں کے کمالات یک جا جما تھے اس لیے مسیح معود جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروضی ظہور ہے ان کمالات کو اپنے اندر رکھتا ہے اور اپنی دعوت کی وجہ سے مسیح ابن مریم سے بڑھ کر ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید